ابھی تھوڑی دیر پہلے افتاری کے دوران افتاری سے تھوڑی دیر پہلے ایک قراردار پاس کی گئی ہے جو ہے مجورٹی کے ساتھ چونکہ آپ لوگ تو آپ ہاؤس کے اندر نہیں ہے تو وہاں پہ انہی کی مجورٹی ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے جو آئین نے ہمیں جو حقوق دیے ہوئے ہیں جو پارلیمان کا ایک اختیار ہے اس کو سلب کیا جا رہا ہے اس کو بڑے پور زور انداز سے اس کی مضمت کرتے ہیں اور فیچر کے اندر بھی ہم اگر کبھی بھی ایسا ہوا تو ہم بلکل سیسا پلائیوی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے ایک جو اہم بات ہوئی ہے جو یہ ہے ایک بل نیا پاس ہوا ہے آج انہوں نے یہ کیا اس بل کے تحت جو کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے بنیادی طور پر جو انہوں نے ایک بل پاس کیا ہوا ہے اس کے حوالے سے کہ وہ عمل درامت نہیں ہوگا یہ جو نیا بل آیا ہے اس کے اندر تین جو امپورنٹ چیزیں ہیں ایک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل وان ایٹی فور کے تحت جو نظر سانی درخواستے ہوں گی اس کے اوپر ایک بڑا بینچ بنے گا دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ یا آرڈر جاری ہونے کے دو ماہ کے اندر اندر نظر سانی کی درخواست پر جو ہے وہ درخواست داری دائر کی جا سکے گی مطلب یہ کہ کال اگر فرض کریں وہ فیصلہ ہو بھی جاتا ہے فیصلہ اگر ہمارے خلاف بھی جاتا ہے دو مینے کے بعد بھی ہم جو ہے اس سپریم کورٹ کو اس فیصلے کے خلاف جا سکیں گے لڑائی تو چویسا بڑھتی جا رہی ہے اس کا کوئی اندر کیا دیکھ رہے ہیں کوئی اس کا کوئی حل کو نظر آرہے ہیں آپ کو دیکھیں لڑائی جو ہے وہ اس وقت ایک غیر نمائندہ پارلیمنٹ اور ایک بہت پپولر سپریم کورٹ کے درمیان سپریم کورٹ نے جو عزت بنائی ہے اور چیف جسٹس صاحب نے اور ان کے جسات ججز نے عزت جو بنائی ہے اس وقت کہ پورا پاکستان اس وقت تو تین پول ہوئے ہیں ستتر فیصل لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے بجائے سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہیں وہ اس لیے کھڑے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی وہ اس وقت ادارہ ہے چیف جسٹس پاکستان لیڈ کر رہے ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کے عوام کے رائٹس کا تحفظ کر رہا ہے اب اگر اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے کہ حکومت کی پولیسی کیا ہے حکومت کی پولیسی یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو ملہم کے لیے سٹینڈ لے گی کہ وہ آئین کو بھی روم دیں گے وہ سپریم کورٹ کو بھی روم دیں گے اور وہ ہر صورت میں جو ہے وہ حکومت کو پریزرو اور پرٹیکٹ کریں گے آئین کو پریزرو اور پرٹیکٹ نہیں کریں گے میرے نظر میں آج کمیٹمنٹ بھی اپنی دی ہے آئین کے ساتھ جو اس میں نیشنل اسمبلی نے اور انہوں نے جو بات بھی کی ہے وہ بڑی مصبت ہے جس میں انہوں نے آئین سے اپنی کمیٹمنٹ کا اظہار کیا ہے کہا ہے کہ پاکستان کے آئین جو ہے وہ حق دیتا ہے چوزن ریپیزنٹیٹیو کو رول کرنے کا اور یہی بات سپریم کورٹ کہہ رہی ہے سپریم کورٹ پاکستان میں اس وقت آئین کو کے دفاع میں سب سے بڑی اس وقت وہ ادارہ ہے جو کہ اس وقت آئین کا دفاع کر رہا ہے جو یہ اگر بڑے گی جس طریقے سے کنفرنٹیشن آج انہوں نے سٹیٹ بینک کے گورنر کو کہہ دیا ہے کہ وہ سوار تک پیسے ریلیز کریں سٹیٹ بینک کے گورنر وہاں کمیٹ کر کے آگئے ہیں سیکٹری فائننس وہاں پہ کمیٹ کر کے آگئے ہیں کہ منڈے تک پیسے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو مل جائیں گے حکومت یا اس میں جو ان کی پارٹی ہے وہ اگر کوئی رکھنا ڈالے گی تو ظاہر ہے پھر سپریم کورٹ کو ایکشن لینا ہوگا اور ایکشن یہی ہے کہ وزیراعظم اور قابی نہ کر جائے اچھا فاشوی صاحب راول پنڈیو اسلامباد کے اندر جو ہمارے پاس خبریں ہیں ظاہر ہے مختلف اطراف میں ہماری ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جی عمران خان یا پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ بات چیت تو کی جا سکتی ہے کی جانی بھی چاہیے لیکن ڈر یہ ہے کہ یہ لوگ حکومت میں آکے آپ کو پتہ نون لیگ بارے تو جو ہے وہ آن دی ریکڈ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زندہ تر جو ہے جنہ آپ زندہ گار دیں گے ماریں گے ریونج فل ہیں اور دوسری اطراف سے بھی میں آپ کو on the basis of my sources بتا رہا ہوں کہ وہاں دوسری سائیڈ کے اوپر بھی یہ ایک skeptical view ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف عمران خان آپ لوگ بڑے revengeful ہوں گے جو کہ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے لہٰذا وہ جو در بیٹھا ہوا ہے اس کے وجہ سے کوئی بات آگے نہیں باڑی تو آپ اس تاثر کو زائل کیوں نہیں کر رہے کوئی فارمل کمیٹمنٹ کو کسی سطح کے اوپر آپ نہیں اس طرح خواب نہیں اس طرح نہیں دور ہو سکتا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت یہ ڈر پیدا کیا جا رہا ہے اور یہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ اگر آ جائیں گے اس طرح سے آپ نے باتیں کی ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے مسئلے اتنے بڑے ہیں کہ اس کی کوئی بھی اپنی سیاست کی بنیار انتقام پہ نہیں رکھ سکتا پاکستان کی سیاست میں ایک دوسرے کو space دینے کی ضرورت ہے اداروں کو انڈیپنڈنس دینے کی ضرورت ہے اور ہم نے پہلے بھی یہ کہا ہے عمران خان نے اب بھی یہ بات کر رہے ہیں ہم نے میرٹ کے اوپر حکومت کرنے کی پہلے بھی کوشش کی ہے ہم نے اب بھی یہ کوشش کرنی ہے جہاں تک صرف ایک ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ جو ان موقعوں کے کرمنل کیسز ہیں وہ کرمنل کیسز میں دیکھیں پیسے معاف نہیں کر سکتے ہم وہ میرے پیسے ہیں یا جو غلام حسین صاحب کے خاور گھومن کے پیسے نہیں ہیں عمران خان نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں اپنے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والوں کو تو معاف کر دوں گا لیکن دیکھیں وہ پیسے تو آپ کو پاکستان کے عوام کے واپس کرنے پڑے گے وہ جھگڑا اگر ہے تو وہ جھگڑا رہے گا اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی انتقام کے سوچ ہے نہ ہی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ یہ سوچ ہے کہ ہم نے آکے لوگوں کو fix کر دیکھیں فال صاحب ایک طرف پورے ملک اور پوری دنیا میں پاکستانی جو ہیں وہ آپ کے پیچے کڑے ہیں دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ جہاں آپ الگ تھا کہ ہو کے رہ گئے ہیں آپ کسی سے بات چیز نہیں کرتے فال صاحب بات چیز کرنے کو تیار نہیں کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے اگر صدر صاحب بھی میٹنگ بلالے اوپوزشن اور گورمنٹ کی تو اس میں کیا اتنی پریشانی ہے یا اس میں ریاستی اداروں کے سربراہ بھی آ جائیں تاکہ یہ جو ایمپیس ہے یہ اس ملک میں اس وقت جو بہران ہے آئینی کانونی سیاسی اخلاقی مواجی اس کا کوئی حل نکلے اب آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے کمیٹری ڈالی ہوئی ہے اور عوام کی اوورویلونگ مجالٹی آپ کے ساتھ ہے آپ کہتے ہیں الیکشن کراؤ دوسروں کو نظر آ رہی ہے موت اپنی سیاسی وہ کہتے ہیں حضیز نہیں کرانے وہ آئین کو پامال کرنے کی طرف چل پڑے ہیں اور اوورویلونگ سندھی کہانیاں جو ہیں سپریم کورٹ کے بارے پھلا رہے ہیں اب اس کا کوئی حل آپ کے پاس ہے یا سکھے سے ملمایا ہے دیکھیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی تو میں یہ کہوں گا کہ وہ اس پہ نہ صرف جائیں تردید صرف نہ کریں صرف لوگوں کو بلا کے پوچھیں کہ جو واتس ایپ میسیجز تھے وہ کیسے آئے اور کیوں جو ہے وہ ان کو پھلایا گیا تو سپریم کورٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ مومنٹ کہاں سے چلی ہے کیا ہو رہا ہے کیسے یہ جزیز کے اوپر بات کی اور میرے خال میں تو یہ جسٹس بندیال صاحب سے زیادہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے یہ ذمہ داری دے کہ وہ ذرا دیکھیں کہ یہ جو مہم چل رہی ہے جوڈشری کے خلاف یہ کیسے اس کو جو ہے وہ ایک پرموٹ کیا جا رہا ہے اور کیسے چلایا جا رہا ہے دوسری جو بات آپ نے کیا دیکھیں عساق دار صاحب کو جب پریزیڈنڈ علوی صاحب کے پاس آئے تھے تو صدر صاحب نے ان کو exactly یہی کہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا تھا میٹنگ کریں بیٹھیں بات کر لیتے ہیں اور ایک فریم آف رولز فریم کر لیں کہ الیکشن کے کس طرح سے کرانے ہیں کیا ہونا ہے انہوں نے کہا میں نواز شریف سے پوچھ کے بتاؤں گا اس کے بعد عساق دار جو ہیں وہ ڈاکٹر علوی صاحب کے پاس نہیں آئے اور جو آپ نے کہا کہ صدر صاحب کا بالکل آئیڈیا یہی تھا کہ ہم اپوزیشن کو بھی بلا لیں حکومت کو بھی بلا لیں اور اس چاکر سربراہان کو بھی بلا لیں اور ہم ایک رولز تیہ کر لیں اور اس کے مطابق جو ہے ملک میں آگے ہم مستقبل جو ہے اس کا تیہ کرے سیاسی مستقبل لیکن انفورٹنیٹی اس وقت جو نواز شریف ہیں اور فضل و رحمان ہیں وہ بالکل اس کے اوپر تیار نہیں ہے تو جب ہوں گے تو ظاہر ہے یہ تو تب ہی ممکن ہے اس سے پہلے صرف یہ کہ لوگوں کو پاس ہم نے نہیں جانا الیکشن ہم نے نہیں کرانے یہ تو دیکھیں ایک فنڈامنٹل بات ہے اس پہ تو ہم سرنڈر نہیں کریں گے پیپل آف پاکستان ہیو آف پاکستان یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ آپ بانکوروں میں فیصلے کر دیں گے فلانا یہ بن جائے اب جو پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں جو کبینہ بنی ہے آپ مجھے بتائیں وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے محلوں میں ان کو گھر والا ساتھ والا نہیں جانتا وہ بیٹھ کے ہیں وہ وزیر بن گئے ہیں اور وہ کبھی ایک پروجیکٹ کا دورہ کر رہا ہے کبھی دوسرے کا ہائی کورٹ نے دس دفعہ کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں وہ اس کی چیف منسٹری کے بوت اس کے سر سے نہیں اتر رہا ہے